رحمہ الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں بکاس علی ویلکم ٹو مائی چینل ٹرابل گائیڈ ونس مور اگین تو گائز آج کی ویڈیو بھائیوں کے لیے جو چلی میں آنا چاہتے ہیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے بہت مشکل سے بہت مشکل سے ائر لائن کی ٹکٹس مل رہی ہیں کیونکہ چلی میں ایشیا سے بہت کم ائر لائنز آتی ہیں صرف قطر ائر ویس اور کونسی ایمریٹس یہ دو ائر لائنز آتی ہیں اور گائز اس میں کیا آپ سے مانگا جائے گا جب آپ برازیل اور ارجنٹینا ائر پورٹ پر آئیں گے کیونکہ قطر جو آتی ہے صرف برازیل برازیل سے ارجنٹینا اور پھر وہ واپس چلے جاتی ہے ایمریٹس ایمریٹس آتی ہے برازیل سیم بے ارجنٹینا ارجنٹینا سے پھر وہ آتی ہے سنٹیاگو لیکن آپ کو دو ائر پورٹ پر کیا چاہیے ہوگا جنہوں نے ابھی تک میرے چاہے کوئی سسکرائب نہیں کیا وہ جا کر سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کا بٹن ابھی جا کر دبا دیں ٹن 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 جو کرتے ہیں نا اس کو جا کر دبا دیں جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو ملتی رہے یہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چلی میں آنا چاہتے ہیں یا برازیل میں آنا چاہتے ہیں یا ارجنٹینا میں آنا چاہتے ہیں پوری انہی کے لیٹن امریکہ میں کسی بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں کچھ بھئی کیا کرتے ہیں صرف انہوں نے ٹکڑ خرید لی ٹکڑ خرید کر وہ سیدھا جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب ائرپورٹ پر آتے ہیں تو ائرپورٹ پر آ کر وہ فز جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دو ہزار بیس میں کرونا وائرس نے سب کو رونا کر دیا سب کی دمال ڈلا دی ہے سب کو ڈانس کروا دی ہے اور آپ کو پتا ہے اس سال میں کافی ٹف ٹائم رہے پوری دنیا پر آپ آتے ہیں برازیل ائرپورٹ پر آپ کا سٹے تقریباً پندرہ گھنٹے یا دس گھنٹے یا سات گھنٹے وغیرہ وغیرہ وہاں پر آپ سے سب سے پہلے مانگا جائے گا میڈیکل ٹیسٹ آپ کا کرونا وائرس کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے لازمی کروانا ہے اگر آپ نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ آ رہے ہیں چلی میں یا ارجنٹینہ میں یا پیرو میں جا رہے ہیں آپ کے پاس تو ویزا دوسرے ملکہ ہے آپ نے صرف ائرپورٹ کراس کرنا ہے سٹے تھا آپ کا وہاں پر لیکن وہاں پر بھی آپ سے ٹیسٹ مانگا جائے گا آپ نے لازمی ٹیسٹ کروانا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں صرف ٹکل لے لی اجنٹ کے تھرو اور اجنٹ آپ کو نہیں بتایا گا کیونکہ اجنٹ آپ نے خود نہیں سٹیڈی کی ہوتی صرف اس نے اپنے پیسوں کی لالچ میں ٹکڑ کروا دی بس ٹھیک ہے مجھے پندرہ ہزار بیس ہزار بچ گیا ہے چاہے بندہ جائے بھاڑ میں بس جائے وہاں پر جا کر تو ویڈیوز دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ائرپورٹ پہ جا کے میڈیکل کروا لیں گے ہاں میڈیکل ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دنیا کی کسی بھی ائرپورٹ پہ چل جائیں اگر آپ نے میڈیکل نہیں کروایا تو ہو جائے گا لیکن آپ یہ نا سوچئے گا کہ میڈیکل تین گھنٹے کے اندر یا چار گھنٹے کے اندر میڈیکل کروا کے تو بلکل ہم فارغ ہو جائیں گے نہیں آپ کو پتا ہے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے پوری دنیا میں رش لگا ہوا ہے امرجنسی یا نہیں کے لگی ہوئی ہے اتنا رش ہے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتی ہے ٹائم لینا پڑتا ہے میں بھی آپ کو پندرہ دن بعد ملے میں بھی آپ کو دس دن بعد ٹائم ملے میں بھی آپ کو دیس دن بعد ٹائم ملے اور آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے ائرپورٹ اتنے سستے ہی نہیں ہیں مہنگے ہیں مہنگے ہیں تو میں اس لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ آپ لازمی اگر آپ ہر ائرپورٹ کے اب ریکوائر ہوگی کہ پورونا وائرس کا لازمی ٹیسٹ کروا کر آئیں چیکنگ ہوگی آپ کی ریکوائر چیکنگ ہوگی اور وہاں پہ بھی چیک کیا جائے گا کہ آپ کو بیماری ہے کے نہیں اگر ہوئی تو آپ کو پانچ سے چھ دن رکھیں گے اور ڈیپورٹ کر دیں گے کہ جاؤ بھئی واپس اپنا لاز کروا اپنے ملک میں واپس جائیں واپس جائنے سمجھا دیں آپ کو پتا ہے لیٹن امریکہ میں جتنے بھی ملک آتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی ٹکٹ ہے اگر آپ چلی میں آئیں برازیل میں آئیں یا ارجنٹینہ میں آئیں کم سے کم اس وقت جو ٹکٹ ہے نا میں نے دیکھی ہے تین ہزار ڈالر تک آ رہی ہے تین ہزار بھی چھوڑیں پچی سو ڈالر تک آ رہی ہے رٹن تو جب آپ واپس جائیں گے ڈیپورٹ ہوں گے تو آپ کی تو ٹکٹ گئی صرف ایک چھوٹے سے کام سے چھوٹے سے کام سے کہ آپ نے میڈیکل نہیں کروایا آپ کو یہ مسئلہ تھا آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے پیسے بھی آپ کے زائد ہے تو یہ لازمی اپنی سیفٹی کر کے اس کی ٹکٹیں سستی بھی مل جاتی ہیں اگر آپ انڈیا سے یا پاکستان سے آ رہے ہیں لیٹن امریکہ میں تو آپ سپین ائر لائن کی ٹکٹ خرید لیں اٹلی کی ائر لائن کی ٹکٹ خرید لیں یو ایس ائر لائن کی ٹکٹ خرید لیں تقریباً ان کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے ہزار ڈالر سے لے کر پندرہ سو ڈالر تک اور سم ٹائم پرموشن میں بھی مل جاتی ہے لیکن ان ائر پورٹ پر ہمیں کیا ریکوائر ہے ٹرانزٹ ویزا یعنی کہ صرف آپ نے ائر پورٹ کراس کرنا ہے لیکن آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا لازمی ہونا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور ٹکٹ خرید کے پھر وہ ٹرانزٹ ویزا پلائی کرتے ہیں سم ٹائم ریجیکٹ ہو جاتا ہے بلکل زائے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ ٹرانزٹ ویزا پلائی کریں اگر آپ کو ٹرانزٹ ویزا ملے تو تب جا کر آپ کنفرم کرنے ٹکٹ کو آپ کو سستی بھی مل جائے گی لٹن امریکہ میں آنے کے لیے پورے لٹن امریکہ میں ہارٹ سیزن سٹارٹ ہے جی گرمی کا سیزن اور لٹن امریکہ کے کچھ ملکوں نے بورڈرز اپن کر دی ہیں انٹرنیشنل لوگوں کے لیے اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ویزر کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے خود دیکھیں ویزر لوگ آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ سیفٹی بھی کر رہے ہیں سیفٹی بھی لازمی ہے انجوائے بھی کرو اور اپنی سیفٹی بھی کرو بچوں کی بھی سیفٹی کرو آپ کو انفرمیشن دیئے آپ اس کو فولو کریں اگر آپ لٹن امریکہ میں آنا چاہتے ہیں ویزر کے لیے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آ رہے ہیں یہاں پر تو آپ اپنا لازمی میڈیکل کروا کر رہے ہیں اگر آپ نورت امریکہ میں جانا چاہتے ہیں ایشیا کی کسی ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں آپ سے ائرپورٹ پر وہ میڈیکل مانگے آپ ہونڈا سپورٹ ان کو رپورٹ دے دیں یہ نہیں جی یہ میں نے کروایا ہوا ہے وہ چیک کریں گے دن نے اوکے تو آپ کو کہیں جی گو ہٹ آپ جائیں اپنا ٹریپ انجوائے کریں مزے سے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کمنس کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ مزید کیا جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹوپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے دوسرا جو میرے چینل کی لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم شکریہ شکریہ شکریہ